بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم احمد اللہ و برکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرابٹویجن ٹی وی زندگی میں آپ کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے سیٹن پوائنٹ اف یو ہونا چاہیے آپ کی کوئی فلسفی ہونی چاہیے آپ کا کوئی پوائنٹ اف یو یعنی آپ کی کوئی ہر معاملات کے اندر آپ کا کوئی کرنچ ہونا چاہیے اور وہ کرنچ کا فائدہ ہی ہوگا کہ آپ کسی سے شیئر کر سکیں گے اور ضرور نہیں ہے کہ وہ سو فیصد صحیح ہو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں دنیا میں کوئی ساری چیزیں سو فیصد صحیح نہیں ہیں یہ ڈیبیٹ ہے یہ ایک طرح کی آرگومنٹ ہے یہ ایک طرح کی رائے ہیں میں اپنی رائے دیتا ہوں آپ کی اپنی رائے ہیں ہر ایک کی اپنی رائے ہیں لیکن ہم مختلف لوگوں کی رائے سننے کے بعد ہمارے میں اللہ نے ایک ایسا سپر کمپیوٹر دیا ہویا کہ ہم ان میں سے پک کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک بول رہا ہے یہ غلط بول رہا ہے یہ صحیح بول رہا ہے تو میں اپنی رائے پیش کرتا ہوں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں یہ کہتا ہوں کہ میں صحیح اور باقی غلط ہے ایسا نہیں ہے باقی زیادہ تر دیکھئے ہمارے ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو نا ایک سٹیٹس کو ایسا ہے کہ ہم ایک جو ٹیبوز بنے ہوئے ہیں ہم اس کو سچ مان لیتے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں جیسے لوگ یہ فارم بیچنے والی سوسائٹیاں ان کے جو آگے ایجنٹ ہیں یہ جو فارم بیچتے ہیں میں ان کے خلاف ہوں کہ میں کہتا ہوں یہ فارم ٹھیک نہیں ہے یہ ان کی مقدار ہی کانٹیٹی انلیمٹیٹ ہے تو وہ تو لوگ سے سیدھا فراد ہے اب وہ جو فارم بیچنے والی ہیں ان کو میں زہر لگتا ہوں نیچرل ہی ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں وہ یہ سب لال لال کر کے بیچ رہے ہیں اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ دیکھو قوانٹیٹی ایک ایک لیمٹیڈ قوانٹیٹی ہو انلیمٹیڈ قوانٹیٹی نہ ہو اس میں عام آدمی رول جائے گا پس جائے گا اور ان کو تو خربوں روپیہ بن رہا ہے جو ان کی سوسائٹیاں ہیں ٹھیک ہے نا چلو آپ کا بھی کروڑوں بن رہا ہے عربوں خربوں تو ان کا بن رہا ہے تو لہذا وہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی راہ پیسہ آتا ہوا ہر ایک کو اچھا لگتا ہے اور جس دور میں ہم ہیں یہ میٹیرلسٹک دور ہے تو اس لیے وہ میرے ساتھ میں ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ چیز ہے اور یہ جنون ایک میرا پوائنٹ اف یو ہے اور میں اس پوائنٹ اف یو کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہوں آپ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں وہ انلیمٹیڈ کونٹیٹی بھی ہوگی جو بھی ہوگا وہ ڈیلیور کریں گے اور آپ کو فائدہ ہے تو آپ جائیے اور ان سے خرید لی دیئے ذرا بھی دیر نہ لگائیے لیکن اگر کوئی میری بات سمجھتے ہیں وہ ریالائز کرتا ہے کہ جنون بات ہے یہ لوجیکل بات ہے تو وہ اس کے اوپر بلکل ان کو حق حاصل ہے ٹھیک ہے نا آپ دیکھو اس ملک میں ایک بہت بڑا آدارے ہیں جو کس لوگوں کی آواز دبانا چاہتے ہیں کیا وہ دبانے میں کامیاب ہو گئے کیا کشمیر کے اندر ہندوستان اتنی فوج کے ساتھ کشمیریوں کی آواز دبانے میں کامیاب ہو گیا اور جو طاقتیں کسی کی آواز دبانا چاہتی ہیں وہ غصب طاقتیں ہیں وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گی یہ دوسری تیسری جنگیں زیمانہ دور نہیں ہیں یہ دوہزار بائیس ہے یہ ٹکنالوجی کا دور ہے آپ کسی کی آواز بند نہیں کر سکتے جتنا بند کریں گے آپ کے کان پھٹ جائیں گے اتنی زور سے واضح آئیں گی شید کی مکھیاں ہیں یہ سارا جو لوگ بول رہے ہیں یہ آوازیں شید کی مکھی ہیں دیکھیں نا شید کی مکھیاں دیکھ کے لوگ جنازے چھوڑ کے باگ جاتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آوازوں کو نہیں بند کر سکتے آپ ان کا جو point of view ہے اس کے سامنے ایک اچھا narrative لے کے آ سکتے ہیں وہ بھی اگر صحیح narrative ہوگا تو لوگ accept کریں گے کسی کا غلط narrative ہوگا تو وہ لوگ نہیں accept کریں گے یہ this is a very change دور ہے یہ ہم کسی مختلف دنیا کے اندر پہنچ گئے ہیں لوگ جو روایتی سوچتے ہیں وہ ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں اس لئے وہ اور پیچھے چلے جائیں گے آج وہ دور ہے کہ آپ سچ نہیں چھپا سکتے حقیقت نہیں چھپا سکتے جو سپر پارز ہیں ان کو یہ challenge ہے کہ وہ حقیقت نہیں چھپا سکتے لوگوں سے تو بات اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو اگر صحیح ہوگا تو وہ لوگ اس کو اس کے پیچھے آئیں گے صحیح argument صحیح جو بیانیاں ہوگا اس کو لوگ support کریں گے وہ ہم نے دیکھ لیا جو regime change ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ لوگ کدھر support کر رہے ہیں پوری machinery ایک طرف جو ہے ان کو بلڈوز کرنے پہ لگی ہویا ہے لوگ جا کے پتہ نہیں چار صدہ میں کبھی شیخ پورا میں کبھی شرک پور شریف میں کبھی چیچوں کی ملیاں میں اتنی دنیا نکلی ہوتی ہے تو اتنی دنیا کبھی لاہور کراچی اسلامباد میں نہیں نکلتی تھی شعور آ چکا ہوا ہے یہ جو شعور ہے اس کو کوئی اگر آپ نہیں مانتے تو وہ آپ کا prerogative ہے کہ آپ نہ مانیں لیکن جو لوگ لوگوں کی جو رائے ہیں اس کو اس کو deny نہیں کیا جا سکتا اور ایک اور میں بات بتاؤں کہ اس لیے میری ایک اپنی آواز ہے میری ایک اپنی بات ہے جو کہ مجھے پورا right ہے کہ میں اپنی بات کروں میں اپنا point of view رکھوں آپ اپنا point of view رکھیں so that کہ آپ کا پتہ لگ جائے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں میں نے research کیا چیزوں کے اندر گیا ہوں تو مجھے سمجھ آئیے کہ کیا کیا غلط ہے وہ میں لوگوں کے سامنے آکے بیان کرتا ہوں کہ یہ غلط ہے یہ سود کا کاروبار کرنے والے تھے آپ کل کا واقعہ سنییں ایک بندے نے ایک کروڑ پیہ دیا کسی ادھر بلڈر کو کہ جو میں جو پچھتر ہزار پیہ مہینہ کرایا ملے گا اس نے کروڑ دے دیا پچھتر ہزار مل گیا اگلے مہینے اس نے اماؤنٹ دبل کر دی دو کروڑ کر دیا پچھتر و پچھتر ڈیڑھ لاکھ مل گیا اسے اگلے مینے اس نے تین گناہ کر دیا تین کروڑ کر دیا اسی حساب سے پچھتر ازار کے ساب سے پچھتر ضربے تین اس کو کرایا مل گیا اس نے چار کروڑ چوتھے مینے تک جا کے کر دیا اب وہ جب چار کروڑ کیا تو اس کو تین لاکھ رویہ مہینہ ملنا تھا ایک مینے ملا دو مہینے ملا تین مہینے ملا چار مہینے ملا پانچویں مہینے وہ صاحب غیب ہو گئے ہیں وہ بندہ اس کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے جہاں وہ کام کر رہا تھا وہ اس کو ان نہیں کر رہے وہ اس کو پیسے دے کے چار مہینے کرایا لے چکا تھا میں آپ کے سامنے یہ بات رہا کس لئے رکھتا ہوں کہ یہ آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے یہ بات یہ نہیں کہ میں آپ کو ڈھرا رہا ہوں میں آپ کو سود کے خلاف تو میں خود بھی بولتا ہوں کہ جو آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں کہ اس کو چھوٹی کر رہا ہے میں اپنا قرائدہ لگاتا ہوں وہ آپ کی چیز ہوگی آپ اس کے مالک ہوں گے آپ کے نام پہ اس کی چیز ہوگی ٹھیک ہے نا تو جو وہ جو چار کروڑ لے کے بھاگ گیا ہے اب میں لوگوں کو نہ بتاؤں کہ وہ لے کے بھاگ گیا ہے تاکہ دوسرا کوئی در کے یہ کام نہ کرے اس کا بھی لاؤسٹ ہو جائے گا بہت سائے لوگ لگے ہیں بڑی بڑی کمپنیاں لگے کہ ہمیں کہتی ہے ہمارا آکے مال بیچو ہم نہیں بیچتے وہ دو نمبر کام کر رہے ہیں وہ سود کا کام کر رہے ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں ہم ڈنکے کی چوٹ پہ غلط کے خلاف ہیں صحیح کام کریں ہم آپ کو اپریشیئٹ کریں گے ہم آپ کو انکریج کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے اگر آپ صحیح کام کر رہے ہوں گے لیکن پہلے درست کریں اپنے آپ کو تو سو میری کوشش یہ ہے کہ دیکھو یہ بڑی مشکل سے مجھے یہ آیا ہے انچار سال کی عمر میں مجھے جا کے یہ جو انا سمجھ آئی ہے چیزوں کی کافی زندگی رولا ہوں میں اب ایک چیز میں صحیح سی گیا ہوں سمجھ گیا ہوں شعور آ گیا ہے تو میں اس شعور کو آگے کیوں نہ فیلاؤں اور اگر اس شعور سے کسی کا فائدہ ہوتا ہے تو یہ اصل میں تو یہی نیکیاں ہیں یہی صدقہ جاریہ ہیں یہی بینیفٹ ہے جو ہم نے آخرت میں لے کے جانا ہے وہ سکتا ہے کتنے لوگ بچ جائیں کتنے لوگوں کو پیسہ محفوظ رہیں وہ وہ لوگ غلطی نہ کھائیں یا جو غلطی کرنے لگے تو وہ سمجھ جائیں دیکھئے جب آپ کاروبار صحیح کریں گے کاروبار کہتے ہیں کہ اچھا جو تاجر ہے وہ نبیوں کے ساتھ اس طرح ہوگا روز محشر یہ انگلیوں کے طرح ادھر پیچھے ہوگا وہ نبیوں کے ساتھ اتنا بڑا درجہ ہے ہم مسلمان ہیں اللہ ایک ہے ہمارا ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے ہمارا ایمان ہے تو اس سے زیادہ ہمیں کو چاہیے نہیں یہ سب سے بڑی قیمتی چیز ہے ہمارے ساتھ اگر اسی کو ہی ہم ملاوٹ کر دیں گے اسی کے اندر دیکھئے اللہ اور نبی کے جو حکم ہے اس کے مطابق چلنے تو سود سے میں بچنا چاہیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو چیز اگزیسٹ ہی نہیں کرتی آپ کسی کو پیپر دے رہے ہیں آگے چیز نہیں اگزیسٹ کرتی یہ حرام ہیں یہ مفتی جو علماء ہیں وہ بیان کرتے ہیں تو سو یہ اور کامن سینس کی بات ہے تو لہذا میرا پوائنٹ ایو جو ہے وہ آپ کو غلط لگ سکتا ہے لیکن آپ اس کو ری چیک کریں ہاں اگر آپ آپ ہی کے خلاف میری بات ہو رہی ہے تو آپ کو ضرور بڑا لگے گا لیکن آپ کو توبہ کرنی چاہیے آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے آگر آ ایسی جگہ آپ نوکری کرتے ہیں وہاں سے نکلیں آپ ملہ مال ہو جائیں گے وہاں فسے رہیں گے جو لوگ سود کا بینک سے لوگ نکل جاتے ہیں کہتے ہیں سود کا کام ہے ہم اچھا نہیں لگ رہا نکل جاتے ہیں میں دیکھا ہوں کوئی ترقی کر جاتے ہیں ایمان کی بات ہے خزانے اللہ کے پاس ہیں یہ لوگوں کے پاس تو نہیں ہے یہ بینک کے پاس کوئی خزانے نہیں ہے وہ تو ٹگا ہماری نوکری ہیں وہ کہتے ہیں اس کو کیا ملتا ہے ایمان پختہ ہوگا اللہ پہ یقین ہوگا تو خزانے اللہ کے بہت بڑے ہیں اس میں سے بہت کچھ ملے گا اور سب سے بڑی برکت ہے ہمیں جو چاہیے برکت ہوگی اللہ کی رحمت ہوگی اللہ کا نور ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہوگی اس سے بڑی اور کیا ہمارے لئے کمائی ہیں تو لہذا میں اپنی بات کرتا ہوں اور مجھے اس بات کرنے کے اوپر بڑی اتمنان ہوتا ہے کہ میں نے اپنا حاق ادا کیا پرپٹیوین ٹیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ٹیوی دیکھنے کا